بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیو ایم میسیز اینیل امران ویڈیو وی ایڈوکیشنل سینٹر تی ایس ایلیٹ کی لیسنس چل رہے ہیں ہمارے اور تی ایس ایلیٹ کے آج جو کسٹن ہے ہمارے پاس وہ ہے فنکشنس آف این آئیڈیل گریٹک آئیڈیل گریٹک کے لیے انہوں نے جو فرائز بتائیں ہیں فنکشنس ہوتے ہیں فرائز اور کام جو چونکہ یہ نقاط ہے تو اس کے فرض ہی بنتا ہے فرائز کن کن سے ہے اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں thomas strains eliot was born in 1888 and died in 1965 thomas strains eliot یہ ان کا پورا نام ہے he was a play writer literary critic and arguably the most important english language point of the 20th century 20th century کے بہت بڑے poet بھی ہیں یہ writer بھی ہیں اور آرگوابلی ایک کرٹک بھی ہیں he was born in america اور وہ born ہوئے تھے amerika میں and moved to united kingdom british چلے گے london چلے گے united kingdom چلے گے british nationality لری وہاں سے انہیں اور he was naturalized as a british subject at the age of 39 39 میں انہیں بریٹیش جو ہے اس کو naturalize کر لیا اس کی زندگی مہا کے گزاری تو وہاں کے nationality لے لی and he was graduated from harvard university but just before ww1 first world war سے تھوڑا سا پہلے he left u.s انہیں چھوڑ دیا amerika to live in london london میں رہنے کے لیے اب ان کے contemporary جو azra پاؤنٹ تھی رہنہ وہ یہ ان سے بڑے متاثر تھے اور وہ بھی ان کے بارے میں اچھے ہی تاثرات رکھتے تھے آج ہم جن کے questions کرنے والے ہیں وہ kritik کے بارے میں ہے اور ان کا یہ جو ایسے ہے اس کو انہوں نے the egoist میں publish کروایا تھا 19.19 میں اور یہ بہت مشہور ہوا جس کو ہم کر چکے ہیں تقریباً یہ ان اسی میں سے points پی کٹھے کیے گئے ہیں جو current book جو ہے ہماری criticism کے literary practical criticism کی جو current book ہے اس کے اندر سے چلیا گیا ہے وہ question آج ہم ڈیل کرتے ہیں اور آپ کو شکریہ بھی کہنا تھا آپ کی سبسکرپشن کا آپ کے لائک کا آپ کی کمنٹس کا اور تینک یو ویڈیوز دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ بھی کر لیں functions of an ideal critic کیا ہوتے ہیں فرائز ایک اچھے نکاب کے first the function of a critic is to elucidate works of art سب سے پہلے اس نے کس کی ترجمانی کرنی ہے elucidate ہوتا ہے ترجمانی کرنا فن کی کام کی ترجمانی کرنی ہے اس نے اور اس کو تشریح کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے لیکن تشریح کے خلاف رہے ہیں آگے ہمیں بھی دیکھتے ہیں یہ کیوں خلاف تھے تشریح کے ہر ترجمانی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس کو بیان کرے اچھے لفاظ میں بیان کرے اور critic کا فرض یہ ہے کہ آرٹ کے کام کی ترجمانی کرے اور کون سے دو آلات ہیں آلات ہیں ہمارے ایک تو معازنہ کرنا اور دوسرا تجزیہ کرنا یہ دونوں آلات ہیں جن کے ذریعے ہم آرٹ کے کام کی ترجمانی کر سکتے ہیں تشریح کر سکتے ہیں اس فنکشن اس کا فرض ہے صرف تشریح اور واضح کر کے بیان دے فر انٹرپر پیوٹیشن is سامتھنگ سبجیکٹیو اور یہ انٹرپرٹیشن ہے یہ تشریح اپنی طور پر کرے گا وہ اس کی ذات اور نفس کے مطابق ہو جائے گی سامتھنگ سبجیکٹیو ہو جائے گی ان ایمپریشن ایسٹک اور اس کی تاثر پسندی آجائے گی اس میں ایمپریشن ایسٹک تاثر پسندی اس کا اپنا اثر جائے گا کریٹیکس لائک جیسے کریٹیک کی اگزیمپل دیتے ہیں کولریج اور گوتھ ان دونوں کی اگزیمپل دیتے ہیں کہ ان دونوں نے جب کریٹیس کیا ہے سبجیکٹیو کیا ہے اور ان اپنی ایمپریشن اس میں ان کی انٹرپٹیشن میں آگئے ہیں ہون ٹرائی تو انٹرپریٹ ورک آرٹ کام زیادہ خراب کر دیا کرپٹرز ہوتے ہیں بدنوان لیکن بدنوان تو ہمیں نہیں کہ سکتے انہیں کہیں کہ انہوں نے خرابی پیدا کر دی تھی آف تا پبلک ٹیسٹ لوگوں کے ذوق میں خرابی پیدا کر دی انہوں اپنے طریقے سے بتایا جو یہ نہیں اچھا لگا تو لوگوں کا ٹیسٹ محص وہ پہنچائے which is often misleading جو اکسر اوقات گمراہ کون ہوتی ہے the critic should merely place the fact before the leaders critic کو چاہیے پڑھنے والے کے آگے صرف حقائق رکھ دے انہوں کو اپنے طور طریقے سے تشریر مت کرے انہ دس ہلپ سم اور دس انکی مدد کرے تشریح کرے ان کی فور دیمسل اپنے ذریعے سے تشریح سمجھ لیں ایک ایک میننگ سمجھ سامنے والے اور ہوتا ہے ایک ہی لائن کو تین چار بندے پڑھتے ہیں اپنے تشریح کر لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں اس کے میننگ کیا ہے یہی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ رائٹر خود ان کی تنقیدی جائزہ لے کر ان کے آگے مت رکھ دیں کہ یہ فائنل آئیز ہو گیا ہے اس کا جو کام ہے ترجیزی طور پر ہونے والا اور تشریح طور پر ترجمانی کے طور پر ہے اس کا فرض ہے کہ یہ کرے ترجیزی کرے ترجیزی طور پر کرے اور ترجمانی کے طور پر کرے اور اس میں انٹرپریٹیو مت بینی اس کے اندر مداخلتی بھی مت کرتا پھر ہے تشریح ہی آپ بھی مت دیتا پھر ہے انیلائز ان کمپیاری جنگ ترجیزی دوسرا مواشنہ اسکیز میں ان الیو سی دی تری اور یہ تشریح کرنا ہے ان نوڈ انٹرپریٹی انٹرپریٹی یہاں پر موازنہ کرنا کیتھولیسٹری کیتھولیسٹری ہوتا ہے ہما گیر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں کون کون سی دونوں چیزیں ہیں جو اندر نے پہلے دو نام لیے ہیں کس کے ساتھ رہتی ہیں سانسٹیونیس خساسیت انٹیلیجنس صحانت کریوسٹی شوک انٹینسٹی آف پیشم جذبات کی شدت اور انفینیٹ نولیج لا محدود علم ان سب کے ساتھ کیا دو چیزیں رہتی ہیں کمپیریجم اور انالیسیس اور یہ سب ایک عظیم نقاط کے لیے بہت ضروری ہیں ان سب چیزوں کا ساتھ ہونا ہم ہمگیر ہونا ان سب چیزوں سے موجود ہونا ایک کریٹی کے اندر کے سب چیزیں سیکنڈ کریٹک مست ٹرائی ٹھو کریکٹ ٹھیسٹ کو کوشش کرنی چاہیے ایک چچے ذوک کی ای مست ای 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 تی ٹی پی 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 اور آلسو لوگوں کو بھی بتائے اس کے ساتھ لوگوں کو بھی تعلیم دے کہ زوک کیسا ہونا چاہیے ان ای دوسرے الفاظ میں پوزیٹی انہیں مصبت طریقے سے اس قابل بنائے تو جج کے رائے دے ان کو وارٹ ٹو ریڈ کیا پڑنا ہے اور کس سے اختراز کرنا ہے کس کو نہیں پڑنا اسے پڑنے سے گریز کرنا ہے اس وورث لیس کے پڑنے کے قابی لین اور اس کی کوئی اخمیت نہیں ہے یہ کریٹک کا کام ہے لوگوں کے ٹیسٹ کو ایڈوکیت کرے ہی مستی دیوال ہیس دے انسائیت وہ ان کی اندر ان کی انسائیت ان کی بسار ہوت ان کی چھٹی خیس اندرون نی سمجھ فروغ دے تھرد ایک کریٹک مستی ترائی 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 دے انجوائی میند ان اندر انجوائی وارک آرٹ یہ کریٹک کو ایک کو اور آرٹ کے کام کی سمجھ ہی مستی دیوال بوت دونوں دو چیزوں کو وہ اور بی زیادہ پرموٹ کرے اور وہ دو چیزے کون سی ہیں ایس ایس ترائی اندر انتلیکشوال سنسی بیلیٹی اپنے پرنے والوں کی دانشواران سمجھ بوج اور جمالیاتی خوبصورتی کو بی دیوال پر کرے فورت ہی مستی ترائی ترم دا اٹھانشن فرم دا پویٹ تو اس پویٹری اور اسے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ریڈر کی توجہ شائر کی شکسیت سے خٹا کر اس کی شائری کی طرف ہونی کر دے پویم تو ایک چیز ہے اپنے آپ میں اور اسے رائے دینی چاہیے اوبجیکٹیوی ہارجی طور پر ویڈاوٹ اینی بائیوگرافیکل کوئی اس میں شائر کی ذاتی زندگی مات آئے سوشیولوجیکل معشورتی زندگی مات آئے اور ہسٹوریکل کنسنٹریشن اور اس کی تاریحی سمجھ بوجھ بھی مات آئے شائر سے وہ ٹوٹلی اوبجیکٹیو ہو جب یہ لوگ اسے کرٹیک اس کے اپنے ہی کام کی تخلیق میں پوئیٹ کرویٹ تو صرف تخلیق کرتا ہے بردہ کرٹیک ان ہمسل شیفٹ لیکن کرٹیک کرتا ہے منتقل کرتا ہے کمبائنز جورتا ہے کریکٹ ٹھیک کرتا ہے اور ختم کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے ہٹا دیتا ہے ان دس امپورٹ امپورٹس اور یہ کیا کرتا ہے فراہم کرتا ہے پروفیکشن کمال فراہم کرتا ہے یہ ساری چیزوں میں کرٹیک پوئیٹ تو صرف کر دیتا ہے لیکن کرٹیک یہ ساری چیزیں اس میں آیڈ کرتا ہے ان فیکٹ یہ اپنی بھی طریف کر رہی ہیں کہ ہالی پوئیم پہ کام نہیں ہو رہا کرٹیک جو ہیں وہ اتنا کام کرتے ہیں یہ نیچے جو لائنز آ رہی ہیں دو یہ ہماری کوٹیشن ہے یہ میں لگائی ہیں لیکن یہاں نہیں لگے ہوئے سکس کرٹیک ایک جو نکات ہوتا ہے مست رائی ٹو فائن کھومن پرنسیپل فور دی پرسیوٹ آف کرٹیسیزم اسے بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عام سے اصول بھی دھونڈ لے اگر اس نے کرٹیسیزم کا تاکب کرنا کرٹیسیزم کا کام جب بکڑی لیا تو اسے اس طریقے سے بگرے کہ اس کے لیے کوئی اصول بھی تیار کر لے دھ کرٹیک اب یہ جو نکات ہے مست کنٹرول ہز آن ویہمز اور اسے اپنی ویہمز ہوتے ہیں اس کے اپنی چمک اس کی اپنی لہر اسے اسے گریز کرنا چاہیے اس پر اسے کابو پا لینا چاہیے دوسرے جو کے ماضی کے ہیں اور جو حال کے بھی ہیں ان دونوں کریٹک کے ساتھ اس کو تعاون کرنا چاہیے جو آج کے کریٹک سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے کانٹیم پرویریز کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے آگے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کہ کہتے ہیں اسے احساس ہونا یہ بھی احساس ہونا چاہیے ساری سچائیاں ساری سچائیاں تو ٹینٹیٹیو ہیں بس آرزی سی ہی ہوتی ہیں بدل جاتی ہیں وہ اور اسے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے انہیں ٹھیک کرنے کے لیے اور انہیں ترمیم کرنے کے لیے اس بیوز اپنے بیوز کے ساتھ تازہ بنائے تازہ فیکٹ بنائے تازہ فیکٹ سکم ٹو لائٹ جیسے ہی تازہ حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں سیون پوائنٹ ایک اکریٹی کا یہ بھی کام اور فرض نہیں ہے کہ نظام عدل پہ اتر آئے جی اکریٹی ہوتا ہے ادالتی فیصلہ نظام عدل کرنا کہ ایک مہر اکریٹی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے پاس کرے اور ڈیٹرمائن یا تو عظم کر لے گوڈ اور بیٹ کیا اچھا ہے اور کیا بورا ہے وہ اپنی بیانات کو سپلائے نہیں کر سکتا پہنچا نہیں سکتا اور کمیونی کھیڈ فیلنگ اور نہ ہی اپنے احساسات جو دوسری کو بتانا اس تو یہ بھی نہیں دوسری کو بتانا ہی میرلی وہ محض کیا ہے سٹارٹ سو فروسس وہ صرف ایک مرخلے کا شروع ہے اپنا اسے جیسے کہتے ہیں کہ پویٹ اپنی پرسنالیٹی کر دے دی پرسنیلائزد ہو جائے ایسے ہی یہ اس کو کہہ رہی ایک ایک سوچ سے کبھی کبھی پریشان بھی ہو جاتا ہی کوشش کرے بچے ایکٹیف پارٹسپیشن اپنے املی شرکت سے ریڈر کی ان دی وارک آف کریٹیسزم کریٹیسزم کے کام نے املی شرکت سے اختراز کرے کیونکہ اس کی سوچ پریشان کن ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ ہو سکتی ہے ایٹھ پہ وہ کیا ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں ایک کریٹیک شوڈ ٹھائی ٹو آن سر اسے کوشش کرنی چاہیے کہ جواب دے ان دو سوالات کا جناب شایری کیا ہے اور کیا یہ ایک اچھی پویم ہے بس کریٹیک کہ یہ دو ہونے چاہیے نہیں پوچھنا شاعر کون تھا اور کب پیدا ہوا تھا کب فوت ہوا تھا اس کی ہسٹری کیا ہے اس کا معاشرے میں مقام کیا ہے نہیں جناب بس اس پہ توجہ دے کریٹی سیزم بہت تیوریٹی نظریاتی ہوتا ہے رگارڈنگ نیچر نیچر کے حالے سے کریٹی سیزم برا نظریاتی ہے اور فن کے پویٹری اور جو پویٹری کے فرائز ہیں ان پریکٹیکل کنسرن اور جو اس کے عملی تعلق ہیں کس کے ساتھ فن کے کام کی جانچ پر تال کے ساتھ اس کے عملی تعلق ہیں ان شورٹ اگر ہم اس کو شورٹ کریں ایلیر س کنسپشن جو ایلیر کے نظریات ہیں جو ان کے بڑی خالص بڑی بہترین کسیم کے ہیں ایلیر کے جو کنسپشن س ہی ان س ان س زور دیتے ہیں اسرار کرتے ہیں ہائیلی ڈیوال بڑی سینس آف اف اف ایکٹ سچ کی حس جس نے بہت زیادہ ترقیب آئی ہو اس پر وہ بہت زیادہ اسرار کرتے ہیں این اوگجیکٹیو سٹینڈر اور اس کا سٹینڈر کیا ہونا چاہیے خارجی ذاتی نہیں ہونا چاہیے ماضی کے ساتھ وابستگی ہونی چاہیے کیونکہ ماضی کے ساتھ وابستہ ہو گئے تو پتہ لگے گا کہ ماضی میں کیسا کام ہوتا تھا اور اس نے اس سے بہتر کام کیا ان کے برابر کیا ہے کہ ان کے برعکس کام کیا ہے یہ سینس اوپ ٹریٹیشن ہونی چاہیے وہ تو رد کر دیتے ہیں دا سبجیکٹیو وزم داخلیت پسندی افتر رومانٹک حالان کہ رومانٹک دور میں یہ بزاتے خود پیدا ہوئے ہیں لیکن یہ رومان بھی کام کو ان کی داخلیت پسندی کو یہ پسند نہیں کرتے ہیں اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ کلاسیکل دور کے شمار کرواتے رہے ہیں دا کھنس ایک پوئیم کے لیے جو تعلق ہے ایسا ہر چیز ہوتی ہے جو خاص طور پر یادگار کرنا یا اس کی سرخی بنا دینا ایلیت کی کلاسی زم میں ایلیت کی جو اپنے پرانی بہترین چیز بنائی ہوئی ہے اس میں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ شاعر یا رائٹر کچھ بھی کرے اپنی ذات سے ہٹ کر کر کرے اور ایون کرٹک کے بھی جو انہوں نے ہمیں ایٹ پوائنٹ دی ہیں سیم وہ پوائنٹ سیلیت کی لیسن سال رہی ہیں اور اس کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کی سبس کرپشن کا آپ کی ویڈیو لائک کرنے کا اور واش کرنے کا اللہ حافظ